اللہ الرحمن الرحیم لاؤس انجلیز کے اندر ڈاکٹر براہم نے اپنے چند ساتھیوں سے مل کے انسانی روح کا وزن معلوم کرنا چاہا لہذا انہوں نے مختلف طریقے وزا کرنے شروع کیے بالآخر ایک نتیجے کے اوپر وہ متفق ہو گئے اور انہوں نے اے نزہ کے شکار لوگوں کو جو قریب المرگ ہوتے تھے ان کو شیشے کے باکس میں رکھنے کے لیے انتظامات کر دیئے ایک حساس ترازو بھی قائم کیا گیا اب وہ سب ڈاکٹر اس مریض کے باکس کے پاس کھڑے ہو جاتے اور اس کے مرنے کا انتظار کرتے جب مریض فوت ہو جاتا اس کے فوراں بعد ترازو کے ہندسوں میں کچھ کمی آ جاتی انہوں نے تقریباً پانچ سال کے اندر بارہ سو مریضوں کے اوپر یہ ایکسپیرمنٹ کیا یعنی بارہ سو مردوں کے اوپر یہ تجربہ کیا گیا اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو بارہ سو مردوں کی جو تھیوری ہے اس کا جواز پیش کر کے ان کی ہسٹری بیان کر کے انہوں نے کہا کہ ہر ایک مریض کا اکیس گرام وزن کم ہو جاتا ہے یعنی انہوں نے یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ روح کا وزن اکیس گرام ہے تو ناظرین یہ ہمارے لیے ہماری بحث اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ جو ڈاکٹر ابراہم نے اس وقت پیش کیا ڈاکٹر ابراہم کہتا ہے کہ یہ ہیں ہم اور یہ ہے ہماری اوقات کہ ہم انسان پوری کروڑوں عربوں کی جو کائنات ہے اس میں بسنے والے انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اس زمانے کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں تو یہ ہے ہماری اوقات کہ ہم اکیس گرام کی مرہونے منت ہیں کہتا ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہلکی سی تپش کی دیر ہے کہ یہ ہمارے اختیار ہمارے اقتدار اس کے ساتھ ہماری نفرتیں ہماری عداوتیں ہمارے بغز ہمارا کینا ہمارا حسد ہماری جیلسی ہماری کرپشن ہماری بدعنوانی ہماری چلاکیاں ہمارے لولج ہمارے ہرہ پھیریاں یہ سارے اکیس گرام کی مرہونے منت ہیں انسان خود کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ قدرت کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اگر یقین نہ ہو تو آپ کبھی باراک اوباما کے دور میں امریکیوں کے سٹیٹمنٹ دیکھیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس اتنی ٹکنالوجی ہے کہ ہم گیارہ منٹ کے اندر پوری کائنات کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں لیکن آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ٹکنالوجی ایک معمولی اور چھوٹے سے کرونا وائرس کے آگے بلکل بے بس ہے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم